باجار کی آگے کی چال پر بات کرتے ہوئے آئی ٹی آئی میوچل فنڈ کے سینئر فنڈ مینجر آلوک رنجن نے باجار پر بات کرتے ہوئے کہا کہ باجار میں اتار چڑھات کی استیتی بنی ہوئی ہے لگتار ایف آئی آئیز کی بکوالی ہو رہی ہے جس کے چلتے باجار کے ویلویشن پر بھی اثر پڑ رہا ہے مارکٹ کے نیچے آنے کے کئی اہم ٹریگرز ہیں ایسے میں میڈیوم ٹو لانگ ٹرم کے لیے گروت سٹیٹیجی بنائے یہ باجار میں نیویش کرنے کا سہی سمیں ہے ابھی باجار میں اور کریکشن کی امید ہے ایک سے دو سال نیویش کرنے کے لیے بہتر نظر آ رہے ہیں کن سیکٹرز میں موقع ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا بی ایف ایس آئی سیکٹرل کے ویلویشن سستے نظر آ رہے ہیں بی ایف ایس آئی سیکٹر کا گروت آؤکلک بہتر ہے نپا کا آؤکلک بہت خراب نہیں ہوا وہیں آئی ٹی سیکٹر بھی اچھی سمبھاو نائے نظر آ رہی ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد یو ایس میں ایکسپیٹ نیچر بڑھے گا یو ایس مارکٹ کی گروت کو لے کر بھی پوزیٹیو ہے کئی چنندہ سیکٹر میں نیویش کے بڑیہ موقع ہیں کچھ سیکٹرز میں کافی اتار چڑھاپ دکھ رہا ہے فنڈ کو ایکٹیولی مینیز کرنا ہوگا بینک فائننشیل ایف ایم سی جی سیکٹر پر فوکس ہے اوائل اینڈ گیس اور آٹو اینسیلری سیکٹر میں ایکسپوزر رکھا ہے انہوں نے آگے کہا کہ آٹو موبائل سیکٹر میں سمبھاو نائے ہیں کن سیکٹر میں ویلویشن مہنگے ہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آلوک رنجن نے کہا کہ کپیٹل گوڈ سیکٹر کے ویلویشن مہنگے ہوئے ہیں ایف ایم سی جی میں آگے ویلویشن کم ہونے کی امید ہے ڈیفینس، الیکٹرونک، مینوفیکچرنگ سیکٹر مہنگے ہیں کریکشن ہونے کے بعد بھی کئی سیکٹر مہنگے ہوئے گلوبل یا دومیسٹک سٹر کے رسک اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلوبل مارکٹ سے کونٹرادکٹری سگنل ہے یو ایس میں ٹرمپ کے آنے کے بعد لوگوں میں بھروسہ آیا ہے بانڈ مارکٹ کا دس سال کا ٹریجری ییلڈ بہت زیادہ ہے جس کے چلتے بانڈ مارکٹ کو کریکٹ کرنا جروری ہو گیا ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد فسکل ڈیف سیڈ بڑھنا سمبب ہے یو ایس کی تلنا میں بھارتی باجار دس فیصدی انڈر پرفارم رہا ہے یو ایس باجار میں کریکشن ہوا تو بھارت پر اثر ہوگا کئی رسک کے لیے بھارتی باجار کو تیار رہنا ہوگا ابھی باجار میں ابھی پیسہ بنانا مشکل ہے لارج کیپ فنڈ کی سٹیٹیجی اس پر باق کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کم جوکھن کے ساتھ نبیش شوکست رہا سمال میڈ کیپ کے مقابلے لارج کیپ زیادہ سٹیبل ہے لارج کیپ کا مارکٹ میں ٹریک ریکارڈ اچھا رہتا ہے پورٹفولیو کو ڈائیورسی فائی کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ سیکٹر روٹیشن نہیں کرتے ہیں ابھی بی ایف ایس آئی سیکٹر میں تھوڑا ایکسپوزر بڑھایا ہے سستے ویلویشن والے سیکٹر پر نجر ہے آٹوموبائل کمپنیوں کی پرفارمنس میں سدھار آٹوموبائل سیکٹر پر رائے دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے ایک سال میں سب سے زیادہ آؤٹو پرفارمنس کیا ہے آٹوموبائل کمپنیوں کے پرفارمنس میں سدھار دکھا ہے کئی کمپنیوں کی گروہ کافی اچھی رہی آٹوموبائل سیکٹر میں ویلویشن تھوڑی ہائپر ہے آٹوموبائل کمپنیوں کی